مجھے صبح گجرات سے ایڈیا سے ایک بہن کا فون آیا کہہ لگی عبدالحنان بات کر رہے ہو دکھی عورت خدا کی قسم آپ کبھی میرے پاس بیٹھ کے دیکھیں میں کتنے آپ کو دکھڑے مو بہن ہو کے سناؤ ایک دکھی عورت کا فون آیا کہہ لگی عبدالحنان جہاں آپ تقریر کرنے جاتے ہو وہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں میں نے کہا جی میری بہن ہوتی ہیں کہ میرا پیغام سنائے گا میں نے کہا کیا پیغام کہا انکو کو جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اپنا نصیبہ جگانے کے لیے اپنا مستقبل بنانے کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھائے کریں اپنے شور اپنے سوہاک کی سلامتی کے لیے دعا کیا کریں میں نے کہا بیٹی کیا ہوا کہ اللہ اکبر عورت اپنے کھونٹے پہ بندی اچھی لگتی ہے عورت لال جوڑے میں اچھی لگتی ہے لال دوپٹہ اترنے کی دیر ہے سوہاک کو دنیا سے جانے کی جنازہ اٹھنے کی دیر ہے میں نے مسائدہ کیا جب تک کپڑے نہیں اتار دیے جاتے کائنات کے اندر دو روٹیاں دینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا میری عورت پہ کیا حق ہے آپ نے فرمایا جا میری روحانی بیٹی اپنی گھر والی سے کہہ دے جب نماز پڑے اپنے سور کے لیے دعا نہ کرے پروردگار حالم تیری نماز کا سجدہ ہی قبول نہیں فرماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا میری عورت پہ کیا کہے آپ نے اللہ اکبر ہاتھ بھی بتا سکتے تھے انگلی بھی بتا سکتے تھے پیر کا تلوہ بتا سکتے تھے لیکن مرد کی حیثیت عورت کے اندر بتانے کا آپ نے تمام فرمایا آپ نے فرمایا تیری ناک کی نت کے اندر سراخ میں پھنچی نکل جائے وہ خود بھوٹ کے بینے لگ جائے وہ چہرے کے اوپر آ جائے تیری عورت کی اچھ چہرے پر نظر پڑے وہ کارٹن کا پاس نہ لے کے آئے ٹیشو نہ لے کے آئے پرانا کپڑا نہ لے کے آئے بلکہ اپنا موں کھول کے اپنی زبان باہر نکالے اور تیری ساری پیپ کو اپنی زبان کے ساتھ چار جائے تب بھی اس نے اپنے مرد کا حق ادا نہیں کیا اے لوگو اٹھے کا ریٹ بڑھ گیا چاول کا ریٹ بڑھ گیا ہر تنک رونا رونا تیل ایک سو ساٹھ رو گیا اس بات پہ کیوں روتے ہو یا تو اتار چڑھا ہوئے بیلوں نے کتنے ہار پہنا ہے جو یہ پہنا گئے اگلے اللہ ہی حافظ ہیں اس بات پہ رو چوبیس گلٹے گزر گئے میرے گھر کے اندر کسی نے نماز کے لیے مسلح بھی چھا کے نہیں دیکھا اس بات پہ کیوں نہیں روتے پورا سال گزر گیا میرے گھر کے اندر کسی نے قرآن کی تلاوت نہ کی اس بات پہ کیوں نہیں روتے باپ کا انتقال ہوا میں بدنصیب ہوں میں باپ کے پیچھے نماز کے لیے جنازے کے لیے کھڑا رہا اللہ اکبر دنیا جنازے کی دعا پڑھ کے چلی گئی میں باپ کی میت پر جنازے کی دعا ہی نہ پڑھ سکا اس بات کے اوپر ہو میری بارہ سال کی بچی چھٹی کلاس میں پڑھتی ہے اس نے اپنے موبائل میں کور لگا کر اپنے موبائل کی شارے کر تو تمہا باپ سے چھپا لیے اس بات پڑھو سفیت دھاڑی والے کے سامنے سولہ سال کی جوان ننگے سرا کے کھڑی ہو گئی اس بات پہ تجھے رونا کیوں نہیں آتا اللہ اکبر تیرے گھر کے اندر تیری اسمبلی کے اندر میرے عزیزو اپوزیشن قائم ہوگی تیری بیوی نے بغاوہ شروع کر دی تیری بیٹی نے بغاوہ شروع کر دی آج میرے عزیزو مقام مرنے کے قابل ہے وہ جا پوچھو کیا روٹی نہیں ملی نہیں نہیں میرے عزیزو عزت نہیں ملی نہیں نہیں اس سے بڑی مرنے کے اور کیا بات ہوگی کہ تیرا میرا بیٹا تیرے میرے سامنے آنکھیں پھاڑ کے کھڑا ہو گیا کوئی اپنی ذمہ داری سے اپنے گھر کا حال کہے کہ میں بڑا چنگا میرے گھر کا حال بڑا ٹھیک ہے کیوں ہمیں شرم نہیں آتی کیوں ہمارا سر نہیں جگتا پشلے دنوں میرے چاند میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی انہا کے روزے پر ملک شام میں بیٹھا ہوا تھا ساڑھے چار گھنٹے میرے عزیزو میں ہمار زینب کے روزے پہ بیٹھا رہا حضرت پیر محمد شاہ صاحب ساتھ تھے داڑے مار مار کے رو رہے تھے یہ وہی زینب ہے جس نے اپنے بھائیوں کو نیزے کی اینی پر قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا میں نے کہا امہ ہم شرمندہ ہیں جو قرآن تلواروں کے سائے میں تُنہیں ہمیں دیا چاہاں ہم نے اس قرآن کی عزت کی دھریاں اڑا دی حسین کا درد رکھنے والو صدیق کا درد رکھنے والو جب ہم وہاں سے اٹھے ایسا لگا مائی زینب نے یوں کر کے مارا کرتا کھنچا اور مائی زینب نے پوچھا عبدالحنان کہاں سے آئے میں نے کہا پاکستان سے آئے کہ لگی جا پاکستان والیوں سے جا کے پوچھنا ہم نے اپنے بھائیوں کو نیزے کی اینیوں پر چڑھوا کے پردہ بچایا تم نے اللہ اکبر ہمارا نام لے کے پردہ کیوں اتار دیا میں نے کہا مائی زینب اللہ اکبر سلام اللہ علیہہ میں نے کہا مائی زینب ہم تمہارے ہاتھوں کسی کا جوان بیٹا مر جائے آجی نواز سے پوچھو بیٹی چلی گئی ابھی تک کسے صبر نہیں آیا اما تیری قبر کے اوپر تو ام المسائب لکھا ہوا ہے اے مائی زینب اللہ اکبر ہمارا ایک مر جائے باپ پاگل ہو جاتا ہے اما بتا تُو نے بہتر کے جنازوں کو کیسے دیکھا کہلے گی اے لوگو اللہ اکبر کسی کا ایک گیا اس نے رو کے دکھایا ہمارے بہتر چلے گئے ہم نے خیموں میں قرآن پڑھ کے سنایا کہ مجھے وہ منظر نہیں بھولتا جب میرا بھائی علی الاصغر اللہ اکبر اللہ اکبر میرے بھائی کا بیٹا علی الاصغر اتنا سننہ مجاہد اپنے حلقوں میں اپنے حلق میں تیر کھا کے آیا باپ کی ہمت نہیں تھی کہ تیر حلق سے باہر نکال دے اسی حالت میں لے کے خیمے کے دروازے پر آیا اور میں نے خیمے کا پردہ اٹھا کر باہر آنا چاہا میرے بھائی نے ہاتھ کا اشارہ کر کے روک دیا کہ بہنا اگر تجھے پردے سے باہر لانا تھا تو چھ مہینے کے گلک میں تیر کیوں چلوانا تھا میں نے اپنے چھ مہینے کے لٹا کر آلے رسول کے پردے بچا دیئے خدا کے واسطے مسلمانوں خیال کرو تم کس کی امتی سونے لجپال کی امتی اللہ اکبر اس کی اولاد کا خیال نہیں کرتے جنہوں نے خدا پاک اللہ اکبر ہاتھ علی رضی اللہ تعالیٰ نمبار کھڑے ہوئے ہیں سیدہ فاطمہ تو زہر اندر بدنی کریم آئے ہاتھ علی کے چہرے کی حالت کو دے کر علی کیا ہوا ہاتھ علی کی آنکھیں خود برسنے لگ گئی آپ نے حجرے کا پردات آیا امہ فاطمہ مسلح پہ پڑی ہوئی ہے رحمت دو عالم تشریف لے گئے بیٹی کے سر پہ ہاتھ پیرا فرمائے بیٹی کیا بات ہے اللہ اکبر تھنڈی تھنڈی سانسے لے کے کہنے لگی اببہ بھوک مجھے مسلح پہ کھڑی نیونے دے رہی آپ نے کیا کہا بستر پہ لیٹ جا رضائی اور لے میری کملی ہوڑ کے لیٹ جا قیامت کے دن تیری نمازوں کا ہی سام میں دوں گا اللہ اکبر فرمائے اے میری بچی یہ بلال مسجن نوی کی طرف جا رہے اس کے قدموں کی آٹھ میرے کانوں میں پڑی ابھی جا کر حیال السلاح حیال الفلاح کا طرح نہ سنائے گا اے میری بچی ہمت کر بابا تنڈی سینے سے لگا کہ ترے لیے دعا کرے گا میری بچی تو سلے پر چار دل کے فاقے میں کھڑی ہو کر نماز کا سجدہ کر کے دکھا دے اللہ اکبر اگر تُو نے بھوک میں نماز چھوڑ دی تو تیرا بچہ پیاس کے پیاسے میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کربلا کے اندر سجدہ کیسے کر کے دکھائے گا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا کردار میں گفتار میں صورت میں سیرت میں خدا کے پیغمبر کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے آپ کی جنگی کو ایک نمونہ بنایا اے لوگو کامل جنگی اکمل جنگی اجمل جنگی کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار کوئی نہیں بیٹی فاطمہ آئیسہ جی جی آج کیا ہوا کتین خجوریں اپنی تین اپنی آپ کی آدھا پیالہ دونت کا آپ کا آدھا تقسیم کر کے رکھا میرا سونا آئے گا رات کم دونوں اس دوسرے سے فائدہ اٹھائیں گے خجوریں کھائیں گے میرا آج شاہ وہ کہاں ہیں سوڑو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کا پردار تھا ایک عورت دو بچیوں کے انگلی پکڑ کر آگئی کیا ہوا کہ مجھے کہن لگیا ایسا میری پروانہ کر ان کا خیال کر کئی دن ہوگئے انہیں کچھ کھایا نہیں کملی والے مجھے بھوکنے تو بڑا ستایا تھا لیکن آپ کا فرمان ہے بہترین آدمی وہ جو دوسرے کے لئے فائدہ من دو میں اندر گئی اپنے حصے کی دو خجوروں میں سے اٹھا کے لے کے آئی ایک اس کو دے دی ایک اس کو دے دی ماں مجھے دیکھتی رہی کملی والے میرے دل میں ماں کا بھی خیال آیا میں اٹھی اپنے حصے کی تیسری خجور لائی ان بچیوں کی ماں کو دے دی اس ماں نے یوں کر کی خجور کو دو حصے کیا اس میں سے گٹھلی نکالنے گٹک نکالنے لگی دونوں بچیوں نے دیکھا خجور اور آگئی دونوں نے ماں کے ہاتھ پہ جھپاٹا مارا آدھی آدھی خجور لے لی وہ بھی اپنے موں میں ڈال دی دحمت والے نبی کی آنکھ کی اینی سے آنسو نکلا آپ نے فرما ایسا اس کی ماں نے کچھ نہیں کھایا کہ اللہ کے نبی کچھ نہیں کھایا دونوں بچیوں کو دے دی جی تیسری بھی دے دی بچیوں کو جی جی اللہ اکبر آئیسہ اس نے روکے دکھایا کہ نہیں نہیں تملی والے اس آنکھ نے دیکھا جب بچییں خجوریں کھا رہی تھی تو اس کی ماں اس کی طرف دیکھ کے مسکر آ رہی تھی اللہ اکبر اٹھے خجر مبارک کے پردے کے پاس گئے بلال جی آمنہ کلال ابھی وہ عورت دور نہیں گئی آئیسہ کہری ابھی گئی جلدی کر مدینہ کی گلیوں میں تلاز کر جہاں وہ تجھے عورت نظر آ جائے کہہ دینا بچیوں کی تربیت کرنے والی پیغمبر خوش ہو کے جھولی پھیلا کے تجھے جنت کی برسارت دے رہا ہے اللہ سے بیٹی مانگو زینب کی نسبت مانگو فاطمہ کی نسبت مانگو زہرہ کی نسبت مانگو رقیہ کی نسبت مانگو سکینہ کی نسبت مانگو اللہ سے بیٹی مانگو شادی ہو جھولی پھیلا کے بیٹھ جاؤ اللہ محبوب کی نسبت عطا فرما حتی ہے جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے دیوں والوں آج پیغام دے کے جا رہا ہوں جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے لوگ آ کے مبارک بات دیتے ہیں کہتا ہے ٹھیک ہے جی اللہ کا حکم باقی اللہ کا حکم ہے اس پہ نراز نہ ہو اس پہ خوش ہو جا فرما ہے جیسے عورت کی گوہد میں بیٹی آتی ہے فرشتہ دروازے پر آتا ہے آدمی بچی کے باپ کے سر میں ہاتھ پھیرنے لگ جاتے ہیں اور کہتا ہے پریسان نہ ہو میں خدا کی مبارک بات لے کے آیا اللہ فرما رہے تجھے بیٹی میں نے رحمت کی صورت میں دی زحمت کی صورت میں دی رحمت کی صورت میں نہیں دی یہ رحمت بن کے آئی زحمت نہیں قدم اٹھانا تیرا کام ہے مالی کہہ رہے ہر قدم پر مدد کر دینا میں خدا کا کام ہے پریسان نہ ہو فرما ہے جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ اکبر میرے عزیزو اس کے دروازے پہ کملی والے کی طرف سے اللہ کی طرف سے سلام آتا ہے مبارک بات آتی ہے کہ خدا کا شکر کر نبی کی نسبت تیرے گھر کے اندر آ گئی اس نے آنکھ کھولی آئیشہ خجورے دے دی باقی تھی کملی والے ایک اور عورت آئی تھی اور اس نے آکے کہا تا آئیشہ میرے گھر کا چولہ نہیں جلہ بھوکی ہوں پھر آئیشہ کیا کیا اما آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی کہتی اٹھی جواب دیتے دیتے اندر گئی تین خجورے دودھ کا پیالہ لے کے آ گئی آئیشہ یہ کیا کملی والے وہ آئی تھی میرے کہا اچھا کلانا اللہ تیرا بھلا کرے گا ہمارے پاس کیسے حدیعہ آ گیا ہم تجھے دے دیں گے آپ نے فرمایا آئیشہ اس کا کیا کرنا ہے لا خجورے دے لا دودھ کا پیالہ دے بتا کون سے مکان سے آئی تھی اما آئیشہ کہتی میں قریب بڑھی میں رحمت والے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیئے میں نے کہا سونے ماں باپ قربان ہے اس نے پتہ نہیں کھایا نہیں کھایا لیکن اس ناکھ نے دیکھا کئی دنوں گے آپ نے کچھ نہیں کھایا سونے کھالو اللہ اکبر فرمایا آئیشہ یہ میرے مجھے کیا سبق پڑھا رہی ہے اللہ کے نبی کیوں فرمایا خجورے مجھے دے دودھ کا پیالہ دے پڑوسی بھوکا رہ جائے اور اللہ اکبر فرما پیڑ بھر کے سو جاؤ تو باد والوں میں مجھے رحمت اللی لعالمین کون کہے گا ہمہ کہتی خجورے اٹھائی اور دودھ کا پیالہ لیا خجرے سے بھار نکلے اور میری طرف پلٹ کے دیکھا اور کہا آئیشہ پردہ کر اندر ہو جا اللہ اکبر سامنے نہیں آنا میں نے کہا کملی والے کیوں فرمایا غریب ہاتھ پھلائے گا محمد اس کے ہاتھ میں دے گا تری نظر پڑھے گی غریب شرمندہ ہو جائے گا اے آئیشہ دنیا والوں کو بتا دے ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑا جو زلیل کرنے نہیں آیا بلکہ زلیلوں کو عزت دینے کے لیے آیا ہے بس میں آپ حضرات کے آگے ہاں جوڑتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں مجھے دروازے پہ کھڑا کر دیں میں اپنی پگڑی کے پلو سے خدا کی قسم آپ کے جوتوں سے مٹی صاف کروں گا لیکن خدا کے واسطے کسی صحابی کے بارے میں دل میں گلہ نہ رکھنا کسی نبی کی گھر والی کے بارے میں دل نہ گلہ نہ رکھنا میرے جیسے کبھی ممبر پر کبھی مجلس میں کبھی زاگرین کبھی میرے عزیز ہو کبھی ممبر پر کبھی مجلس میں آ کر میرے عزیز ہو کبھی محراب میں بزاروں میں آ کر میرے چاند پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں نہ نہ عبدالحنان کو یہاں ایک لفافہ دیا گیا اور دیا جائے گا جس میں پیسے بھرے ہوں گے میرے لئے کھانے کا انتظام کیا گیا اگر میری نزاکت کے اندر کمی آ گئی کون تھی تقدیر کون سا خطیب پاکستان اللہ کے واسطے صحابہ کو مولویوں کی زبان پر نہ تولنا نبی کی ازواج کو بنات کو اہل البیت کو آل رسول کو کربلا کے شاہ سوار کو زاکروں کی زبان پر نہ تولنا اگر تم نے ان کا میار دیکھنا ہے قرآن کھولنا تمہارا کام محمد کی آل کا شان بیان کرنا خدا کا کام ہے اللہ اکبر اتنا برکت والا گھرانہ دنیا کی نظروں میں آ کر میرے عزیزو جل کو تنقید کا نسانہ بنا دیتے ہو یہ کون عظمت والے گھرانے ہیں جن کی نامی خدیجہ تلقبرا جس کی ماں فاطمہ تزارہ جس کا اببہ علی المرتضی جس کا اللہ اکبر اببہ علی المرتضی جس کی ماں فاطمہ تزارہ جس کا نامی محمد الرسول اللہ لوگو دنیا اسے حسین کے نام سیاد کرتی ہے اللہ اکبر بس آج آج آپ کو آخری پیغام دیکھے جا رہا ہوں ہر جگہ جا کے روتا ہوں ہر جگہ جا کے روتا ہوں پجھے دار علوم کبیر والے مولانا انشاء صاحب فرمان لگے عبدالعنال کیا بات ہے تو ہر تقریر کے اندر کیوں روتا ہے شراج العلوم کا کبیر والے کا استماع تھا میں نے معاچرت پر ایک گلٹا امت کا دکھڑا سنایا مولانا کے دل پہ اثر ہوا اگلے دن ہسپتال کے اندر پہنچ گئے اور کہلے گے عبدالعنال ایک ایک بات حقیقت پر کہہ کے گیا امانداری سے بتاؤ اللہ اکبر جھوٹ موٹ کی میرے عزیزو چدرہ ٹکنے والوں میرے سمیس سارے اپنے گھر کی حالت کو دیکھ کر اپنے بچوں کا طرز زندگی دیکھ کر اپنی بیٹیوں کو دیکھ کے کیا رونا نہیں آتا یہ گھر تھا جس کے اندر قرآن پڑھا جاتا تھا یہی گھر تھا جس کے اندر نماز پڑھی جاتی تھی یہی گھر تھا جس کے ہر پڑھ کے ہاتھ میں تصویح ہوا کرتی تھی یہی گھر تھا جس کی عورتیں چہرے پہ پردہ ڈالا کرتی تھی دودھ والے کے سامنے بھول چھبی والے کے سامنے اللہ اکبر کسی کا سامنا نکیہ کرتی تھی ہم نے اپنی ماں کو دیکھا اللہ اکبر اس نے اپنی ماں کو دیکھا جب بیٹے کو دودھ پلائے کرتی تھی اولاد کو دودھ پلائے کرتی تھی تو بند کمرے میں جاتے بٹی بھی بجا لیا کرتی تھی بچے کے اوپر چادر ڈال کے اپنے سینے کا فیض دیا کرتی تھی ہم ماں کیوں کر رہی ہے علم سانس تو نہیں دیکھ رہے خدا کے فرشتے تو دیکھ رہے ہیں ہمیں خدا کے فرشتوں سے بھی حیاء کرنا چاہیے لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر مجھے ایک بات کا جواب دینا پھر میں آپ سے دعا لے کے جاتا ہوں بزرامہ اکرام نے لکھا خبردار کسی کو یہ کہہ کہ مت دعا کرائے کرو یہ میں بڑا گناہ گار ہوں اللہ اکبر میرے بڑے بڑے اللہ والوں سے سنا فرمایا خبردار یہ مت کہا کرو میں بڑا گناہ گار ہوں جتنوں کے سامنے گناہ کا کہو گے قیامت کے دن اتنی گواہ پیدا کر لوگے اگر خدا قیامت کے دن ستاری کا معاملہ فرمائے اللہ کہیں گے جا میں نے معاف کر دیا یہ کہیں گے اللہ انہیں گناہ کی تحصیح ہمیں بتا رہا تھا گناہ گار ہے ہاں ہاں اپنے گناہوں کو اپنے اللہ کے سامنے جولی پھیلا کے رکھ دو اور اعلان کرو بندہ تو گناہ گار ہے تو رحمان ہے مولا بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا اس کی شان کریمی کو دے کر اس کی رحمت والی چادر کو دے کر ہر سارا مجمع اللہ کے دربار میں میرے ساتھ مل کے تین مرد با کہہ دے یا اللہ میری توبہ پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ آخری ایک منٹ کی بات پتہ اللہ نے آپ کو مجھے آخری امت کیوں بنایا میرے آج کا مہینہ ہے سیدہ خدیجہ چلی گئی ابو طالیب چلے گئے ایک ایک کر کے سارے جب ہم در چلے جبرائیل دروازے پہ کنڈی بجانے کے لیے آیا کہا ہے سبحان اللہ ذی اسرابی عبدی ہی لیلم من المسجد حرام بلا رہا ہے جبرائیل یہ لباس جس میں پیون لگے ہوئے یہ تحمد جو جگہ جگہ سے پڑی پڑی ہے وہ کہہ رہے اسی حالت میں آجا اگر کپڑے بدلوا دیئے تو دنیا کہے گی کپڑوں کی وجہ سے شان اونچہ ہو گیا جوتہ پھٹا پڑ ہے پرمایا اگر جوتہ دوسرا بدلوا دیا لوگ کہیں گے جوتوں کی وجہ سے شان اونچہ ہو گیا جبرائیل پیچھے میرا نبی آگے جب سواری چل رہی تھی تو پیوند والے کپڑے پیوند والا تحمد پھٹا وا جوتہ پہل کے جب نکلے عرش والے نے دیکھ کے مسکر آیا فرمایا میرا حبیبہ اسی پھٹے جوتے کے ساتھ آجا جو کپڑا مکہ کے درزی نے سیا اسی کپڑے کے ساتھ آجا جو تحمد مکہ کے درزی نے بنائی وہ تحمد پہن کے آجا جو جوتہ مکہ کے موچی نے سیا وہ جوتہ پہل کے آجا الہی کیا ہوگا فرمایا تیرا پھٹا جوتہ میرے عرش کو لگے گا میرے عرش کا مقام اونچہ ہو جائے گا تجھے پھٹے جوتے سمیتے مد والے کرتے سمیت تجھے عرش مولنہ پہ لاکے کھڑا کر کے ساری دنیا میں اعلان کروں گا اور دیکھو دیکھو کتنا زمین سے آسمان اونچہ اس سے کئی گناہ زیادہ میرے محمد کا شان اونچہ آمنے سامنے دونوں نبوت کا اعلان تو پہلے ہو گیا محبوب محبوب اگر میں آپ کو آخری نبی بنا دوں آپ کو اعتراض تو کوئی نہیں اللہ مجھے کہتا پھر ٹھیک ہے ختم نبوت کا تاج میں سنب آپ کے سر پر سجا دیا محبوب اگر میں آپ کی امت کو آخری امت بنا دوں آپ کو اعتراض تو کوئی نہیں نہیں اللہ لیکن اس کے اندر حکمت بتا فرمایا میرا محبوبہ اب نے آپ کی امت کو آخری امت اس لئے بنایا پہلے امتیں آئی پہلے نبی آئے دوسری امت امت کے صاحب نے پہلی امتوں کی غلطیاں بتایا کرتا تھا ہم نے آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند آپ کے امت کے بعد امت کا دروازہ بند کر دیا نہ آپ کے بعد نبی ہوگا نہ آپ کے بعد امت ہوگی اس لیے کہ آپ کے امت کوئی کوئی عیب بتائی نہیں سکتا یا اللہ یہ تو دنیا میں پردہ آخرت کے اندر کیا ہوگا فرمایا میرا حبیب امی نے اس کا بھی التضام کر لیا جب قیامت کے دن تری امت کا حصاب آئے گا میں تیرے اور تیری امت کے درمیان پردہ ڈال دوں گا میں تیرے سامنے بھی تیری امت کا حصاب نہیں لوں گا یا اللہ پھر میری امت کا وارف کون بنے گا محبوبہ میں آپ کو آپ کے امت سے دور نہیں کروں گا درمیان میں پردہ ادھر آپ کھڑے ادھر آپ کی امت کھڑی اللہ پھر کیا ہوگا کہ تیری امت کے گناہوں کو دیکھوں گا غصہ آئے گا تیری آنکھوں میں آنسو دیکھوں گا میرا غصہ میرے پیار میں تبدیل ہو جائے گا یا اللہ فیصلہ کیا ہوگا فرمایا تری امت کے نام میں مال کو دیکھ کے جہنم کے دروازے کھول دوں گا تیرا درد برا دامن پھیلا دیکھ کے میں جنت کے دروازے کھول دوں گا اللہ میں نے کیا کرنا ہے فرمایا معبوبہ مسکرا کے دکھانا تیرا کام ہوگا جنت الفردوس کے دروازے کھول دینا میرا کام ہوگا آج میرے عزیزو اس نبی کی صورت صیرت کردار کو اپنانے کے لیے آج سارا مجمع میرے ساتھ مل کے ارادہ کرے پانچ وقت کی نماز کا حق سچ اور اس پر قائم ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے دنیا کی زندگی میں انسان لے کے جینے کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے کے بعد اللہ جنت الفردوس میں جانے کا میٹ ٹائٹل تغوہ نصیب فرمائے پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ انشاءاللہ حق سچ کے لیے پانچ وقت کی نماز کے لیے قرآن والی زندگی میرے اندر آ جائے اور میرے بچوں میں وہ عام ہو جائے ساری انسانیت کے اندر عام ہو جائے اس کے لیے انشاءاللہ مال جانت صلاحیت میں لگاؤں گا آپ بھی انشاءاللہ ارادہ کرتے ہو اللہ اکبر چوبیس گھنٹے کی زندگی دھیل کے مطابق گزاریں گے